بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں اللہ پاک سب کو خوش رکھے اچھے جی یہاں پہ مارننگ کا سٹارٹ ہے اور میں بنا رہی ہوں چائے تو یہاں پہ دیکھیں جب میں نے یہ بھونہ اٹھایا دیکھا تو یہ ٹیڑا ہوا گئت تھا پوری فیملی سے پوچھ لیا کس نے کیا کس نے کیا کس نے بھی جواب نہیں دیا یہ دیکھیں میرا بھکونا خراب کر دیا اور پھر بعد میں پتہ چلا جناب ہزمنٹ سے گرہ تھا تو اچھا ناشتے سے فارغ ہو کے پھر میں نے کہا کہ ڈیپ کلیننگ کرنی ہے کچن کی تو سب سے پہلے ہی فریج سے سٹارٹ لیتے ہیں تو فریج وغیرہ سب میں نے نکال دیا تھا اور یہاں دیکھیں فریج کی کلیننگ ہو رہی ہے الحمدللہ فریج ساف ہو چکا ہے اور کچن وغیرہ بھی میں نے نکال دیا تھا لیکن پھر نن کی کول آگئی کہ ہم آ رہے ہیں تو پھر میں نے سب اٹھا کے واپس رکھ دیا اور صرف فریج کو میں نے ساف کیا میری دبیہ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے آواز کچھ سٹائپ کی ہو رہی ہے اور وائس آور کے بینہ مزہ بھی نہیں آتا ویڈیو میں تو اس وجہ سے مجھے وائس آور کرنی پڑ رہی ہے اچھا جی یہ دیکھیں شکر ہے صبح ہی فون آ گیا تھا سسٹر ان لوکا کے بھئی ہمارے ہیں تاکہ میں اپنی تیاری پوری کر لوں تو اس وجہ سے پھر میں نے زیادہ سامان نہیں نکالا صرف فریج اور کچھن نکالا تھا تو کچھن میں نے واپس رکھ دیا اور کچھن کا سامان واپس رکھ دیا فریج کو میں نے ساف کر لیا یہاں پہ دیکھیں دوپیر کا ٹائم ہے اور ٹائم بلکل بھی نہیں تھا تو میں نے بس رات کے سالن میں میں نے چاور ڈال دیے اور ہزبن کو کال کر دی کہ بھئی آپ آ جائیں آ کے کھانا کھا لیں تاکہ اس سے بھی فارق ہو جائیں تو بس پھر میں یہاں پہ کھانا سرف کر رہی ہوں اور میں نے کچھ کھیرے کٹنگ کر لیے تھے اور یہ پیاز میں نے سرکے والی پیاز کا دل کر رہا تھا وہ میں نے نکال لیا اور بس پھر شام میں میں نے کر لی تیاری پکانے کی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ابھی تو یہ ویجیٹیبلز کٹ ہو رہی ہیں تو چائنیز کا موٹ تھا میں نے کہا چائنیز فرائیڈ رائز بچوں کو بنا کے کھلا دوں خوش ہو جائیں گے بس یہاں پہ میں جلدی جلدی تیاری کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے بنا لیا تھا چکن گورما اور میکرونی اور اور کے بنایا تھا اور میٹھے میں میں نے بنا لیا تھا کسٹڈ بنا لیا تھا بس نورملی سا کیونکہ ایک تو اتنا ٹائم بھی نہیں تھا اور انہوں نے اچانک کال کی تھی کہ ہم آ رہے ہیں تو بس پھر جلدی جلدی میں مجھ سے اتنا ہی ہوا اور پھر جناب اس کے بعد کیا تھا میری ہو گئی طبیعت غراب بخار گلہ خراب اور بڑے مسئلے مسائل خیر یہاں پہ میری تیاری ہو چکی ہے مکمل ان کے آنے سے پہلے پہلے میں نے سارا کام کر لیا تھا اچھا دیکھیں یہاں پہ یہ میری نم کی بیٹی ہے تو انہوں نے قرآن پاک کمپلیٹ کیا تھا تو میں نے کچھ احتمام کیا تھا بچی کے لیے زیادہ تو نہیں کر پائی تھی تو ماشاءاللہ بچی بہت خوش ہو گئی تھی اور بس یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جنہیں ہم کیپچر کر کے محفوظ کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ بچے بہت زیادہ خوش تھے کچھ میں نے والونز وغیرہ میں نے لگا دیئے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈینر لگا دیا ہے ڈینر میں میں نے یہ بنا دی تھی چکن میکرو نی اور یہ میری بیٹی نے ویڈیو بنائی ہے اور بلکل لائٹ انہوں نے آن ہی نہیں کی تھی تو خیر یہاں پہ یہ دیکھیں بچے کھانا کھا رہے ہیں اور یہ میں نے منایا ہے چکن فرائیڈ رائس نہیں چکن نہیں ایک فرائیڈ رائس میں نے منایا تھا اور چکن کا کورما بنایا تھا اور یہ چکن کی میکرونی بنائی تھی اور کسٹرڈ بنا لیا تھا سمپل والا کسٹرڈ یہ دیکھیں اور کورما اتنا مزے کا بنا تھا اتنا مزے کا بنا تھا ہزبنڈ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جلدی میں ماشاءاللہ اتنی چیزیں بنا لی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبھی بہت اچھی بنی تھی بس پھر ہزبنڈ نے ہمیں مطلب مجھے گفٹ دیا یہ آئس کریم کے بیگام آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے تو آپ کا انام تو بنتا ہے تو بہت زیادہ میں تھکی ہوئی تھی میں نے کہا بس زیادہ برطن گندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں میں نے فائف پیسز بنا دیئے تھے اپنی فیملی کے اور یہاں پہ میں نے کہا بس آپ اسی میں کھائیں اور زیادہ برطن گندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کچھ طبیت بھی ٹھیک نہیں تھی بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے پسند کرنے کے لیے دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ